نکل کے بات پڑھ 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 دے جب اپنا مقصد آنے پہنچا لے کے لیے گھر میں سفر شروع کی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا سوال میرا ہوگا جب آپ میں آپ سے رہنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ آقا جب پہلے دن گھر کے نکل گئے تھے آقا نبی کریم کے ساتھ کتنا نشکر تھا بولنی رہے لے آپ کی حواظ نہیں آرہے ہو پرسی آرہے ہو بولو کتنا نشکر تھا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں محضبہ قیاد کا سہارا نہیں لوں گا دو چار باتیں سنا کے وقت سایا نہیں کروں گا آپ حضرات کی تبچھوں کا تعلیم ہوں آپ میری طرف تبچھوں کیجئے نظریاتی بر کروں نظریاتی تحریک سے ہمارا تعلیم ہے تو جناب بات بھی نظریاتی ہی کروں گا میں اسی انداز میں بات کرتے ہوئے اپنے مشر کے اوپر بھی دلائل قائم دکھنا کرنا چاہتے ہیں تبچھوں کیجئے بہت سارے مہتری زین کی بھانکنے وادی سبانوں کے بھی ہم تعلیم لگانا چاہتے ہیں لیکن جذبات کے انداز میں نہیں محمدِ عربی کی سوریت سے لگانا چاہتے ہیں آقا مدری کریم کی تعلیمات سے تلائل دینا چاہتے ہیں آقا پہلے دن نکلے بتاؤ اکیلے نکلے یا لشکر ساتھ تھا بولنا پڑے گا آپ کو لشکر تھا ہو سکتا ہے کسی کے تسلی دی ہو کہ آقا آپ چلے جائیں ہم بعد میں آئیں گے بعد میں آنے کی کسی کی تسلی تھی نہیں دائیں طرف شاید فاصلے پہ کچھ لوگ چل رہے تھے سارے بولو بھئی آج کل کے آہلِ بزیرت کو ہو سکتا ہے دائیں طرف پہ ہی نظر آتی ہوں ہمیں دنظر آتی کتاب کے کسی کھونے میں کسی بزیرت کے امام نے پڑھ لیا ہو سارے بولو امت کو بے غیرتی کا ترس پڑھانے والے پھگڑیوں اور پھگڑوں کا سودا کرنے والے خطا ہوں میری جمعاتوں میں میری قیادت اور کارکن برکر کے مہد چشماتی ہونے کا تانہ دے کے بھگ پھگ کرنے والے بے غیرت بے سمیل ذہن لگنے والے مولاو محمدِ عربی کی صیرت کو پڑھئیے ذرا مہد محمدِ عربی کے نام کے دنیا تاری اور پیٹ پرنے کے لیے استعمال مات کی جیئے سیرت پڑھئیے آقا گھر سے نکلے کوئی بندہ ساکھ لشکر ساکھ جماعت ساکھ سارے بولو خنوان جائے خاتم المعصومی نہیں سہی پر بھارا ہو نبی کو معصوم مانتے ہو اور پھر یہ نبی کا فین نبی کا یہ عمل نبی کا یہ کردار یہ بھی معصوم ماننا پڑے گا کہ آقا تنہا نکلے ہیں تو یہ تنہا نکلنا بھی معصوم ہے تنہا نکلنا بھی معصوم ہے آگے چلتے پھر میں بات کرتوں پہلے آپ اتنا جواب دیجئے آقا تنہا نکلے اور چن حالات میں نکلے سوردارم ناز میں جواب آنا چاہیے ایک حالات کیسے تھے ایک حالات کیسے تھے ٹھیک حالات میں نکلے خلاب حالات میں نکلے پورے مکہ کی خلقی میں وہ الہ الہ الا اللہ قدر کرنے والا ہو تو مجھے دکھو پورے مکہ میں کوئی کلمہ توجید پڑنے والا ہو سارے بولو جو خاموش بیٹھے ہیں میرے خیال ایک کو پتائے تو بتائیے آگر کسی کو ہماری کھلی بات نے اور کھلا چیلنج ہے کوئی دوستہ میں پتری ہم دوزانوں پہت کر سیکھنے کو تیار ہے لیکن ماز لوگوں کا پچھن کرنے کے لیے ججباتی ہونے کا تانہ دیتے ہو حالات خلاب ہیں اور حالات یہاں پہ خلاب ہیں بہت اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا تھا وہ بھی پت محالہ کے سجا دیے گئے ہیں نہ تو عصہ کی عبادت ہوئی ہے نہ تو عصہ کی تعظیم شروع ہے بہت اللہ کی عزت پائمال ہو چکی ہے بہت اللہ کی حرمت پہ حملہ ہے لا الہ الا اللہ لانکے بجھائے بہت اللہ کی عصہ کی تعظیم حضرت محمد مسلود و عمام عثمانی میری جاند چلانی بہت اللہ کی بہت اللہ کی عصہ کی بہت اللہ کی عصہ کی بہت اللہ کی عصہ کی آپ اجلا سمجھ رہے ہیں میری طرف ترہ چل رکھیں آقاتہ گھر سے نکلے پہلا دن ہے حالات ٹھیک ہے یا خراب ہے سارے بولو حالات ٹھیک ہے یا خراب ہے خراب حالات میں آقاتہ نے تنہا کیوں نکلے رسول اللہ حالات کا انتظار کیوں نہیں کیا نبی کریم نے حالات سازگار ہونے کا انتظار کیوں نہیں کیا آقاتہ نے ساتھی پہلے تیار کیوں نہیں کیے آقاتہ نے جب حتم پہلایا ہے پھر مجھے پہلے دیجئے آقاتہ معصومین کے اولوان سے جبہ ہونے مانے دا اپنے کی دھرکی پہ خیر اکمال مسلمان تمہاری نظر جمعہ کرنے لگے کہ آقاتہ نبی کریم کو اگر معصوم مانتے ہو تو پھر پھیلا تن رسول کا یہ نکلنا جس انداز میں نکلے ہیں اس انداز کا بھی معصوم ماننا پڑے گا تنے تنہا نکلنا بھی معصوم ہے تنہائی میں قدب بڑھایا ہے قدب بڑھانا بھی معصوم ہے آقاتہ نے انتظار نہ کیا انتظار نہ کرنا بھی معصوم ہے آقاتہ نبی کریم فاران کی پہاری پہ پہنچے ہیں ایک چفر کا مجمع لگا ہوا ہے چفر کے مجمع کے سامنے رسول نے کرے ہو کر بھائی لگی لگتی بات نہیں کی ہے حکمت و بصیرت نہ خلق مفہو قوم کو سمجھانے والے بے سمیرے قوم کو بے غیرتی کا دست دنے والے جب حکمت ہو آو نبی کی صورت کیا کہہ رہی ہے آقاتہ پہ پہر کے مجمع کے سامنے پڑے ہیں لیکن آقاتہ نے حق پہ پردہ نہیں لانا کسی کا لحاظ نہیں کیا کسی کی پرواہ نہیں کی ہے جان کی پرواہ نہیں کی ہے یہ گھر سے نکلنا معصور چلنا معصور قدم اٹھانا معصور اور وہاں پہنچ کر لا تو عصہ کللکارنا بھی معصوم ہے کفر کے اوپر یلغار کرنا بھی معصوم ہے کفر پہ یلغار کرنا بھی مجھے یہ بتاؤ فاران کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے سامنے مجمع جو تھا کن کا تھا کن کا تھا آقا نے سارے کفر کو للکارا نہیں للکارا اعلان توحید سنایا کی نہیں سنایا سارے بولو نا ماز خاتم والمعصومی یا جو معصومیت کا بڑی تفسیر سے گفتگوئی کرتے ہیں آونا معصومیت کو یوں بھی سمجھیں حق نواز کے قافلے سے بھی سمجھو حق نواز کے برکر سے بھی سنو معصومیت کا یہ معنی دی نہیں ہے بابا یہ سب کچھ پھر تجھے معصوم ماننا پڑے گا یہاں تجھے حکمت بسورت یاد آتی ہے یہاں پہ تجھے اپنی جان کی پڑ جاتی ہے جان بچونا بھی تو فرض ہے مجھے یہ بتاؤ کائنات جب سے مارز و بچیلے آئی ہے پوری کائنات کے اندر محمدِ عربی سے بڑھ کر کسی کی جان قیمتی ہے نئی جواب دیو تمہیں بولے نہیں ہوئی ایمان کا مسئلہ ہی ہے یہ تو عقیدہ کا مسئلہ مدد بہت سے آقا سے زیادہ قیمتی کسی کی جان ہو سکتی ہے قیامت تک یہ تصفر کیا جا سکتا ہے آقا نبی کریم نے خود کو خطرے میں ڈالا یا نہیں ڈالا خاربولو نا کس وقت ڈالا کیوں ڈالا مسئلہ یہ سمجھنے پڑی اتنی قیمتی جان امام الانبیاء نے خطرے میں کیوں ڈالی نبی نے تنے تنہا گھر چھوڑ کر کافروں کی مجمع کی طرف قدم کیوں پڑھائی حالات کا انتظار کیوں نہیں کیا لجا کیا تھی کیا ضرورت پیش آئی تھی اب ایک جواب یہ دو تو آپ کو سمجھاتے رہیں ٹیم تو ہمارا ختم ہو رہا بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت پیش کیوں آئی وجہ کیا تھی رسول اللہ کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ جی رسول اللہ جذبات میں آ گئے تھی کوئی یہ کہے ایمان رہے گا سارے بولو نا کہ نبی شاید حالات کو سمجھتے نہیں تھے جذبات کا مظاہرہ کیا خود کو بھی زخمی کروایا خود کو بھی خطرے میں ڈالا ہاں اس زمانے میں تو یہ کسی نہ نہیں کہا آج کا کوئی ملہ ہوتا تو شاید رسول کو بھی مشورت دینے کیلئے بیٹھ جاتا یار کچھ ٹھہر جاؤ حالات کا انتظار کرو کچھ دو چار بندے تو تیار ہو جائیں دیکھتے نہیں ہو ہر طرف لا تعوزہ کے ترانے گائے جا رہے ہیں تین سو ساٹھ بھت بیت اللہ میں سجادیے گئے ہیں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا پورے مکہ کی دھرتی پہ کوئی نہیں ہے ایسے حالات میں نکل کے تم جب لا الہ الا اللہ کا بیت کرو گے تو جان تو خطرے میں پڑے گی اب اگلا سوال اور آپ کا چواب مجھے آنا چاہیے آقا نبی کریم جب آئے فاران کی پہاڑی پہ کھلے ہوئے سامنے مجمع سارا کفر کا بیٹھا ہوئے سارے مشرقین بیٹھے ہوئے لا دعصہ کے سامنے سختہ کرنے بارے سر بیٹھے ہوئے لیکن آقا نبی کریم نے کسی کی طائم پرگانی کی اپنی جان کی طائم پرگانی کی باباں کے دل اعلان حق سنا دیا ہے جب رسول نے اعلان حق سنا دیا تو بدلے میں آقا کو کیا ملا پھول ملے پتھر ملے بھول 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 بھولا نباس ہے تو پھر جناب نظریاتی آدمی اور نظریاتی شخص ہو نظریاتی تحریک سے تعلق رکھنے والوں پھر خصوص اس سے آگے چل کے کہوں گا تحریک کو چھوڑیے اس نظریاتی نبی کا کلمہ پڑنے والا امتی ہو اور پھر خود کو نبی کا وارث کہلوانے والا ملہ ہو وہ بھی یہاں آ کر رک جائے اور قریجی چان بڑی قیمتی ہے چان کو بچانا بھی فرض ہے تو کیا درست دینا چاہتا ہے کیا تیری چان امام الانبیاء کی چان اقصر اقصر سے زیادہ قیمتی ہے کیا تیری زندگی رسول کی زندگی سے زیادہ مقدس اور وہ دہر ہے کیا تیری زندگی رسول کی زندگی سے زیادہ قیمت رکھتی ہے اگر نہیں رکھتی تو جہاں رسول نے گفر کو پندلاتے چرکتا چلاتا دیکھا ہے گفر کو سر پہ چڑھتے دیکھا ہے بیت اللہ کے عشت کو پائمان دیکھا ہے گفر کو سر چڑھتے بھیلتے دیکھا ہے تو آنکھا نے بھر چھوڑ دیا ہے سفر شروع کر دیا ہے خود کو خطرے میں پار دیا ہے جان کی پرواہ نہیں کی ہے کسی کا لحاظ نہیں دیا ہے درے نہیں ہے بھاگے نہیں ہیں چھکے نہیں ہیں لیکن لبتوی انداز میں بات نہیں دی ہے بابان کے دول اعلان حق سنا دیا ہے اگر پیغمبر کی جان سے تری جان ٹیمتی نہیں ہے تو پیغمبر تو کفر کے مقابلے میں تنہا میدان میں کھڑے ہیں تو کفر کے ساتھ سودے بازی کس پر یاد میں کر رہا ہے تو کفر کے خلاف امتِ مسلمہ کے سبر کا پاس جسم انہی آگ پہ دے رہا ہے وہ جناب تیری ربی کوئی کاری بھار تیری مفیادات متاثر ہو تو سبر نہیں کرتا تیری دکان پہ حملہ ہو تو سبر نہیں کرتا لیکن آج اگر ایماد پہ حملہ ہے قرآن پہ حملہ ہے اسلام پہ حملہ ہے شہیلیت پہ حملہ ہے تو ببت و خمل پر 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 حملہ ہے نبیت مقدس جماعت پہ حملہ ہے تو بے سمیر اللہ تجھے حکمت یاد آتی ہے تجھے یہاں پہ نرمی کا درس یاد آتا ہے یہ درس نرمی کا تجھ سے زیادہ ساری دلیا سے زیادہ اگر کوئی جانت آتا تو محمدِ عربی جانتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کے بارے آقا کے یہ سارے آمال معصور یہ سارے آمال سارے بولونا نبی کے کردار نے ہمیں ایک پیغام دیئے بھئی آقا کیوں نکلے وجہ کیا تھی بھئی کفر سر جڑ کے بول رہا تھا بھئی تللہ کی عزت پہمال ہو چکی تھی اللہ اکبر کی صدا نہیں تھی لا الہ الا اللہ کی صدا نہیں تھی لا دعصہ کے سامنے جبین نیاز چکائی جا رہی ہے سچتے کیے جا رہی ہیں اللہ کی عبادت کے لئے پیدا ہونے والی مخلوق پھتوں کے سامنے انہی کی عبادت میں پڑی ہوئی ہے جب حالات رسول نے دیکھے رسول عربی نکلے ہیں یہ نکلنا معصور ہے نکلنا بولونا پھر اس پہ تک جانا معصور ہے چلنا معصور ہے کفر کے مقابلے میں آنا بولونا نبی کی سیرت نے ہمیں ایک تو یہ پیغام دیئے کہ جب کفر سر چڑھ کے بولے کفر زد پہ اتر آئے گا ایمان پہ حملہ ہو تو پھر تنہ تنہا بھی اگر تمہیں نکلنا پڑ جائے نا تو نکل جاؤ یہی نبی کی سیرت ہے یہی نبی کی یہ سیرت یاد نہیں ہے اس سیرت کی طرف نہیں آتے بس میٹھی میٹھی سیرتیں باقیات کا انٹورن کے لے آگیں بھئی زمانہ وہ ختم ہو گیا آج کفر نے وہ کون سا کام ہے جو نئے کیا کون سی پکواس ہے جو کافر نئے کر رہا کون سی مخلصات ہے جو کفر نئے پکنا جا رہا قرآن کو شرابیوں کی کتاب لکھا گیا محمد عربی کو ناکام لکھا گیا محمد کی بیویوں پہ پکواس کا سرعام بازار گرم ہے محمد کی جماعت میں تبررے کا لازار گرم ہے جہاں سے کوئی انتے پکواس محمد کی جماعت میں کرتا ہے کلمے کا امکار کیا جا رہا ہے خلافتِ بلا فصل صدی کے اکبر کا علیل اعلان لرسپی کر میں اعلان کیا جا رہا ہے پوری امتِ مسلمہ کی ایمانی خیرت کے چیلنج کیا جا رہا ہے ایسی حالت میں گھر بیٹھنا چاہیے یا نکلنا چاہیے ایسی حالات میں نبی کی سیرت کیا ہے گھر بیٹھنا یا نکلنا جو کہتے ہیں گھر بیٹھنا ہے وہ تو بیٹھے رہے اور ہاتھ نہ کھڑا گرے جو کہتا ہے کہ نہیں ایسی حالات میں نکل کے خفر کا مقابلہ اور اسے للکارنا یہی نبی کی سیرت ہے وہ دونوں ہاتھ پلند کریں مجھے پتا چلے ہاں یہ نبی کی سیرت ہے یہ نبی کی اور یہ سیہ سارے عامال کیا ہیں معصوم ہیں کہہ دو اس میں کوئی غلطی کی گنجائش کوئی عقیدہ رکھے تو مسلمان رہے گا کہ نبی نے یہ کام کیا لیکن غلط کیا کوئی یہ پکواس کرے گا وہ تو ایمان سجائے گا ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جتنے انبیاء رب نے بھیجے جس مقصد کے لئے بھیجے بشمول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نبی اپنی زندگی کا مقصد پیا کر کے دنیا سے رخصت ہوئے کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھے کہ نبی آئے تو تھے مقصد لے کر لیکن مقصد میں کامیان نہ ہو سکے ملند آباس سے راول پنڈی کے غیرت مند مسلمان ہو گر کے نماز سے آنے والے حق نماز کے تحریک کے پر کرو اپنی آئیشہ کے غیرت مند بیٹھو کرشتار آباس میں آپ کا جواب آنا چاہیے جہاں نبیوں کے ناکام رہے ناکام ہونے کا حق نفیقہ رکھتے ملند آباس سے جواب دوں گے شخص مسلمان ہے یا کافر ہے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے ہاں اب یہ مقصد بھی نہیں چلے گی اب یہ لگے لپک باتے بھی نہیں چلے گی باہر سے آدمی آئیوہ فتوہ پوچھ رہا ہے مسلمہ پوچھ رہا ہے اور مسلمہ اس انداز میں پوچھتے ہیں کہ جو نبیوں کو ناکام کہتے ہیں وہ کون ہیں حضرت صاحب جواب دیتے ہیں یہ خارج آز اسلام ہے یہ کیا ہے یہ خارج آز اسلام ہے وہ وہاں سے اٹھا اس نے جا کے بچی کا رشتہ بھی دے دیا پوچھا گیا ہے وید بچی کا رشتہ کیوں دیا یہ تو نبی کا دشمن ہے یہ تو پیمان ہے اس کا تو اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ کہتے جی میں نے مفتی صاحب سے پوچھ کر رشتہ دیئے میں نے کہا مفتی صاحب نے کیا کہا تھا کہتے ہیں مفتی صاحب نے کہا جی خارج آز اسلام ہے تو میں نے کہا اس نے فتوہ تو ٹھیک دیئی ہے کہتے ہیں مجھے کیا پتہ ہے خارج آز اسلام وہ پیچھ میں وہ اسلام اسلام ہی کر رہا تھا کیا کر رہا تھا میں نے تو اس کا پوچھا بھئی ہے بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے اس نے اسلام کا نام علیہ کو میں سمجھ گیا بھئی مسلمان ہے بھئی چاہے بھئی چاہے بھئی چاہتا ہے بھئی چاہتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے وہ پوچھ رہے ہیں اردو میں تو جواب فارسی میں لے رہے ہیں اسے اردو میں پتھانا کہ یہ کافر ہے یہ کیا ہے حق نواز نے یہی تو نیا آقام کیا اس نے کوئی نیا فتوہ دے دیا اس نے اس نے نہیں کیا کہ اس نے کوئی نیا انواز اپنا دیا یا اس نے کوئی نئے تحریر نکالی ہے یا اس نے قرآن کے اندر سے کوئی نیا مفہوم بیان کر دیا کوئی نئے تفصیل کا حوالہ دی ہے اس نے واہی کو چکاہائے لیکن جس سمانے میں یہ کفر چتنا چھپا ہوا تھا اسلام کا لبادہ اورا ہوا تھا نوک بھوکے میں مبتلا تھے حق نواز نے سرحام پہلے یہ بھوکتے تھے کتابوں میں تو کتابوں میں جواب دیا جاتا تھا یہ بھوکتے تھے اندر ہی اندر تو اندردار میں اکتا میں اس کا جواب لکھا جاتا تھا جب یہ قلر میدان میں آئے تو حق نواز کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ اس نے سرحام سرح چوڑا ہیلا کے سفید سجا دیا ہے اسی انداز میں جواب دیا ہے جس انداز میں یہ کتابوں پھونکتا تھا اب بتو چودہ سے سال میں اس کو اتنی تقریف نہیں ہوئی جتنی حق نواز کی تحریک سے تقریف ہو رہی ہے تقریف ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہمیں لوگ کہتے ہیں تم نے کیا کیا میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے جس کے خلاف کیا مجھ سے جا کے پوچھتے مجھ سے کیوں پوچھتے کہ انہوں نے کیا کیا اگر وہ بھی تیری تسلی کر دیں وہ کہے مجھ سے تم تو بڑے اچھے تھے یہ تو بڑے تیز نکلے تم تو اپنے تھے انہوں نے تو سب کچھ جدا کر دیا دودھ کا دودھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیئے یہی وجہ ہے پھر ہمیں کہتے ہیں تم نے بڑے قیمتی قیمتی لوگ مروا دیئے قیمتی قیمتی تم نے ضائع کر دیئے میں نے کہا ہمارے قیمتی قیمتی شہید ہوتے ہوئے میں ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جتنا تو ان کا سکر اوکھا ہوگے کرتے ہیں اتن تکلیف ہو رہی ہے جتنا تو سینے کا سکر زبا تکلیف ہو رہی ہے اتنی تو عظم تارک کو پینتالیس گولیاں لگنے سے بھی نہیں ہوئی تھی جتنا تو ان کے بارے میں پک پک کرتے ہوئے تجھے تکلیف ہو رہی ہے کہتے ہیں قیمتی قیمتی تم نے ضائع کروا دیئے میں ہزارہ مقامات پہ کہہ چکا ہوں کہ قیمتی قیمتی تک تو میں تیرے ساتھ ہوں ضائع والی بکواس نہیں ہوگی ضائع والی بکواس بولو بولو ضائع والی کہتے کیوں میں نے کہا ضائع ہونے یہ بات بعد میں ہوگی پہلے یہ بتا کٹے کس پیس کٹے کس پیس پوری عمت میں صحابہ سے زیادہ کوئی قیمتی ہے تو بابا اس کے بعد قیمتی وہی ہے سب سے زیادہ جو ان کی حصت پہ کٹ گیا جو ان کی حرمت پہ کٹ گیا جو ان کے ناموس پہ کٹ گیا سیدھی سبھاتے آقا کی صیرت اور پھر خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کہ آقا نبی کریم جب دنیا کے اندر تشریف لائے جس مقصد کے لئے رب نے بھیجا میں نے پہلے دن کا ایک جلد آپ کے سامنے رکھا ہے تئیس سادہ زمانہ نبفت کا ہے تئیس سادہ دور نبفت ہے اس میں مسجد کی زندگی بھی ہے گھر کی زندگی بھی ہے بازارہ میں جانا بھی ہے دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہے اس میں جہاد بھی ہے خسوات ہے نبی کا مسواف اٹھانا بھی ہے لیکن انہی ہاتھوں میں تلار اٹھانا بھی ہے آقا کا گھر میں آنا بھی ہے میدان میں جانا بھی ہے آقا نبی کریم کا گھر میں بھیجنا بھی ہے میدان میں کھڑا ہونا بھی ہے باران چکلے نبی کے آمان ہیں بہر بلندوان سے سب معصوم ہیں کہہے نبی کا ہر کردار معصوم ہیں نبی کا ہر گفتار بول نہیں رہے میں بات ختم کر رہا ہوں نبی کا ہر گفتار میں کچھ کہنے لگا ہوں نبی کا ہر گفتار نبی نے کسی کا جنازہ پڑھایا تو یہ عمل اور کسی بس وقت کا واپس کر دیا تو واپس کرنا بھی سارے بولو نا کیا ہے آقا گھر میں تصریف فرمائے پیغام دیا جا رہا ہے آقا جنازہ آزر ہے آپ کا انتظار ہے جنازہ پڑھائیے آقا نے پوچھا کون مرائے کیا بولو نا کون مرائے بتایا گیا آقا وہ جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا آپ کا مقتدی ہے اور بابا مقتدی کا نہیں پوچھ رہا پورا پتہ بتا کون مرائے آقا آپ کے پیچھے متصل پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا تصویر بھی پڑھتا تھا قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا آپ کے ساتھ جماعت میں شامل بھی ہوتا تھا آقا نے فرمایا یا نہیں پوچھتا بتایا گیا تو آقا نے فرمایا لے جاؤ اس کا جنازہ میں محمد رحمتِ عالم ہو کر بھی اس پتبخت کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا میں بس اسی بھی اتفاقر کے بعد ختم کر رہا ہوں آپ بتائیں یہ کتنا پڑا جرم ہے کہ محمد کے پیچھے نمازیں پڑھنے سے بھی یہ جرم نہ ہو میں بہتنے نماز سے نہ ہو میں اسی نماز ختم کر رہا ہوں آپ کو پولنا ہوگا یہ کتنا پڑا جرم ہے کہ محمد کی اجددہ میں آنے سے بھی یہ جرمات نہیں ہو سکتا تحجد پڑھنے سے بھی یہ جرمات نہیں ہو سکتا قرآن کی تلافتیں کرنے سے بھی یہ جرمات نہیں ہو سکتا آقا یہ کتنا پڑا جرم ہے کہ آپ کے پیچھے مسجد لبنی میں نمازیں پڑھنے سے نمازیں پڑھنے سے سجدے کرنے سے قیام کرنے سے تحجد کرنے سے مبادت کرنے سے سکر کرنے سے فضکار کرنے سے تلافت قرآن کرنے سے اس کا چلم معاف نہیں ہوتا کہ آپ چنازہ نہیں پڑھاتے فرماوئے یہ میں پتبخت ہے یہ نمازیں بھی پڑھتا تھا قرآن بھی پڑھتا تھا سب کچھ کرتا تھا لیکن انہوں کا نجیب زور شمانہ اس پتبخت اور کتے کے ذہن میں اس لانتی کے دل میں اس کے سینے میں اس پتبخت کے سینے میں میرے صحابی اس مان کا بخص میں وجود ہے صحابہ کا بخص یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ساری عبادات پر پانی پھیل جاتا ہے آقا نے چنازہ واپس کر دیا یہاں چملہ اور نکتہ عرض کر کے بس بات ختم کرتا آقا کے جو چنازہ کا پیغام ملا تو آقا یونی ہوت کے تور پڑے تھوراں نکل گئی ہے پہلے پوچھا 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 یا نہیں پوچھا علماء اکرام مولوی حضرات یہاں مجھے اور آپ کو آقا کا یہ معصوم عمل بھی یاد رکھنا چاہیے آقا یوں ہی نہیں اٹھے پہلے پوچھا جنازہ اب یہاں بھی اگر کسی کا جنازہ آئے نا یوں توڑ کے نہ جائے کرو پہلے پوچھنی نہ کرو بھئی کون ہے کسی نے پوچھا آقا نے کئی جنازے پڑھا ہے کیا سب کا رسول اللہ پوچھتے تھے میں نے کہا جو پکے تھے جو کنفرم تھے ان کا نہیں پوچھا جو کنفرم تھے ان کا جو مشکوک تھا اسی کا پوچھا ہے ہم بھی کہتے ہیں یہ مشکوک انہیں کا پوچھ لیا کرو پتا جو چلے بہرحال صحابہ اکرام کی عظمت بہت پڑا بڑی مریشان فزیلت ہے نفت ہے حصت ہے عظمت ہے بہت مختصر وقت میں اس میں کیا بات ہو سکتی ہے محمد عربی کی مقدس جماعت یہ سب سے بڑی فزیلت ہے کہ اس جماعت کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے امام الانبیاء کی طرف ہے خاتم الماسومی کی طرف ہے بس ہم یہ عظم کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کے سامنے اس بات کی قواہی دیتے ہیں اور یہ عظم مسمن کرتے ہوئے اسی بات میں ہم مرنا چاہتے ہیں اللہ تو توفیق دے دے اللہ ہمیں حلمت دے دے اللہ ہمیں جرہ دے دے اللہ ہمیں طاقت دے دے آج زندگی کا اتنا حصہ اصحاب رسول کی غلامی میں گزار چکے ہیں اللہ مرتے دم تک صحابہ کی ترکی جوکی داری پر قائم رکھنا جب موت میں مرتے دم تک بس زبان پر محمد اور محمد کی جماعت کا تذکرہ ہو ملی کی نامی اس کا تحفیص کا جذبہ لیے دنیا سے جانا چاہتے ہیں یہ قیم کی زندگی ہے چوریڑ دا کے مختلف چیزوں میں سیاست میں ہم اسے قلوانہ دی چاہتے ہیں ہم جب بھی قطیں گے سکیل کی عصت پر قطیں گے ہم جب بھی مریں گے مہائشہ کے توفٹے پر مریں گے حمص آبی رسول کے ماموں اس پر مریں گے آپ تیار ہیں انشاءاللہ چلیں گے انشاءاللہ اگر آپ کا عظم تازہ کبھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر چپلی رہے سہنے چمل میں دل موسم آپ ہی کرے گا بہا رو پر دمسرہ اور قاتل من میں کا خدا میں پتندیولی کا قاتل من میں کا خدا میں پتندیولی کا سر میں تپریک للو دھو دی جن سر میں کی گاؤں واقعہ ربắt کرے ہیں گاپ گاپ